السلام علیکم اور مرحبا بکر ملک کے لئے چینل امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور آج میں اپنی کچن میں بنانے لگی ہوں بہت ہی مزے کی ریسپی جو ہے منگو لسی کیونکہ آج کل عام کا تو موسم ہے ہی تو سوچا کہ کیوں نہ منگو لسی بنائی جے اور آپ لوگ کے ساتھ اپنی ریسپی شیئر کی جائے تو چلتے ہیں ریسپی کی طرح میں بیتے ہیں اس کا قائق ہوں اگر چیزیں اپنے دیئے بریتے ہیں اute کے لئے میں گرتے ہیں آدم کبی harcouchouchbox اےнять لینی خلابی پناک مانوخناہ دہائیں امیpektوری اپندے ہی میں ہوا چینچیں کو ریتے ہیں کوئی اپنے سے پاؤڑڑ لکھ بھی ریٹے involve نہیں تو میں نے اس کے الائچی کے بیچ جو ہیں وہ میں نے لیے ہیں اوپر گارنشنگ کے لیے میں نے یہاں پہ پستا اور بادام اکر اویلیبل ہے وہ لے لیے نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے میں نے یہاں پہ بادام اویلیبل تھے تو میں نے بادام کو اس طریقے سے جولین کر لیے اب چلتے ہیں اس کے بنانے کی طرف اب ہم سب سے پہلے کیا کریں گے اب ہم اس کے اندر سب سے پہلے ڈالیں گے آم اس کے ساتھ میں ڈال رہی ہوں چینی اس کے ساتھ ہی میں ڈال دوں گی جو میں نے الائچی اگر آپ کے پاس الائچی پودا تو وہ ڈال دیں نہیں تو میں نے الائچی کے بیر ڈال رہی ہوں اس کے ساتھ میں دودھ ڈالوں گی اور اس کے ساتھ ہی میں بڑا ڈال دوں گی اور ہم اس کے ساتھ ہی میں ڈالوں گی تہیں جو میں نے دی تھی پیالی اور اس کو اب ہم گرائنڈ کریں گے ہماری مہنگو لیسی بلکل ریڈی ہو گئی ہے اب ہم اسے سیب کرتے ہیں اس کے اوپر میں ڈال رہی ہوں بادام اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے پاس کھٹے ہوئے تھے تو مہنگے کا چلی ہی بھی ڈال دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اوپر میں اس کے مہنگو چنکس ڈال دوں گی مہنگو لیسی بلکل ریڈی ہو گئی ہے اپنے بچوں کو بنا کر دیں مہنگو کا سیزن ہے مہنگو کو انجوائے کریں اور یہ ہی کہوں گی آخر میں کہ جس نے میرا چینل ابھی تک لائک نہیں کیا پلیز لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ہٹ کرنا مت بولیے گا کیونکہ اس سے میری آئندہ آنے والی تمام ویڈیو آپ کو ملتی رہیں گی نمی کے سیزن میں مہنگو لیسی کو لازمی ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو مہنگو لیسی کیسی لگی اور آپ لوگوں سے یہیں پہ چاہوں گی اجازت نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گی آپ لوگوں سے ٹل دین اپنا بہت خیار رکھئے گا اپنے پیاروں کا بہت خیار رکھئے گا اور مجھے اور میری پوری فیملی کو دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ